فرماتی ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اللہ کی طرح بابا ذاتیتو فو بھی مشارق الارد و مغاربہا لی عرفو بی اسمی ہی و ناتی ہی و سورتی ہی جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چچا ابو طالب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے بڑے ہنسینوں کو بسورت بچہ کو دیکھا جب ابو لہب آتے ہیں ابو لہب بھی کہتے ہیں میں نے بڑے ہنسین اور خوبصورت بچوں کو دیکھا جب ان کے داداب دل مطالب آتے ہیں کہ میں نے کیا ہنسین اور خوبصورت بچے کو دیکھا اللہ ہو اکبر ایسے بچہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے میرے دوستوں بلادت با سعادت فرماتے ہیں اللہ کی رسول پیدا ہوئے صبح سعادت کی وقت رسول پیدا ہوئے مولانا حبیبول روحانی افیشل مولانا حبیبول روحانی افیشل الحمد للہ وکفا و سلام على عباده الذین استفا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمة للعالمين صدق اللہ المولانا العزیم ملغ العلا بتمالی کشفت جا بجمالی حسنہ جہنیوں کے صالحی صلو علیہ وآلہ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں آج میں آپ لوگوں کی سامنے رسول مبدون صلو اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور ان کی بلادت با سعادت اور اللہ رب العزت نے جو رسول مبدون صلو اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر بیجے ہیں میرے دوستوں وہ کون تھے جو اس پورے کائنات کی نبی بن کر دنیا کے اندر ترشیب لائیں جو عرشیوں کے نبی ہے جو فرشیوں کا نبی ہے جو پہاڑ کی پتھروں کا نبی ہے جو سمندر کی مچھلیوں کی نبی ہے جو آب ہوا کی نبی ہے جو میرے دوستوں جو اتر غلاب کی خشبوں کی نبی ہے جو اتر غلاب کی نبی ہے میرے دوستوں جو سید نبی خاتم المرسلین اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر رحمت اللہ العالمین بنا کر بیجے ہیں جن کی وسیلے سے اللہ نے پورے دنیا کے اوپر مرحمت فرمائی ہے میرے دوستوں رسول مقدود صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت اللہ العالمین بنا کر دنیا کے اندر بیجے ہیں حضرت اسحاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں جب رسول مقدود صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں اس دنیا کے اندر تشریف لائیں وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول مقدود صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو پیدا ہوئے ان کی پورے ہجرے نور سے بھرے ہوئے تھے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو نور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو نور آگے کی طرف دیکھتے ہیں پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں میرے طرف میرے دوستوں ہر طرف ہی نور ہی نور تھے جب رسول مقدود صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نہیں اس سے پاگ پکیزہ پیدا فرمایا جو خطنے کیے ہوئے نام کٹے ہوئے میرے دوستوں فر فرماتی ہیں رسول مقدود صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے نظیف اور پاک پاکیزہ تھے جب ماں کی پیٹ سے پیدا ہو کر آئے کسی قسم کو کوئی گندگی نہیں تھی پاک ساف سترے اللہ کی رسول دنیا کی اندر تشریف لائے حضرت شفعہ بنت آساد عبد الرحمن بن دعوف کی والدہ محترمہ کہتے ہیں کہ جتنی رسول مقدود صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا میں حضرت آمنہ کی پاس بیٹی ہوئی تھی فرماتی ہے رسول مقدود صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اسی وقت کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا جس دن پیدا جس رات کو پیدا ہوئے صبح صادق سے پہلے میرے دوستوں کہ آرڈ ربیل اول بعض مشہور قول ہے کہ بارہ ربیل اول کو لیکن جمہور محدثین اور جمہور مفسرین کی جمہور محدثین کی قول کی مطابق رسول مقدود صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ربیل اول کو پیدا ہوئے صاف ستر ناب کٹے ہوئے اور خطنہ کی ہوئے تھے اللہ کی رسول پیدا ہوئے میرے دوستوں اسی وقت میں پھر ماہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتی ہیں دائیں طرف وہ نور سے برے ہوئے اور اوپر کی طرف جب دیکھتی ہیں نور سے برے ہوئے اللہ کی رسول کی حجرہ مبارک حضرت آمنہ کو حجرہ مبارک ستاروں کی جیسے چمکتے ہو اور ستارہ ان کی طرف جھک ہوئے اسے لگ رہے تھی حضرت شفا بنت حضرت شفا بنت اسد کہتی ہیں کہ ایسے لگ رہے کہ ستارہ مجھ پر گھر رہے تھے اتنی چمکتے ہوئے ستارہ اور ستاروں کا اللہ کی رسول کی طرف جھکنا میرے دوستوں یہ کیا تھے فرماتی ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اللہ کی طرف آباز آتی ہے تو خوبی ہی مشارق اللرد و مغارب لی آرف خوبی اسم و نات و سورت جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چچا ابو طالب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے بڑے حسین اور خوبصورت بچہ کو دیکھا جب آپ بلاب آتے ہیں ابو لاب بھی کہتے ہیں میں نے بڑے حسین اور خوبصورت بچوں کو دیکھا جب ان کے دادات دلمتالب آتے ہیں کہ میں نے کیا حسین اور خوبصورت بچے کو دیکھا اللہ اکبر اسے بچہ میں نے کوئی زندگی میں نہیں دیکھا اتنا حسین اتنا حسین اور جمیل اور اتنی خوبصورت بچہ تھے میرے دوستو پھر فرماتی ہیں ادراج جبرائیل میں انترشیب لاتی ہیں اور اپنے پرشتوں کی جماعت کی ساتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمانے لگا یا اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا حسین اور خوبصورت کتنا حسین اور جمیل اور خوبصورت بچے ہیں جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے میرے دوستوں تو جبرائیل میں نے کہا ہے یا رب العالم میں نے اسے بچہ کبھی نہیں دیکھا اتنا حسین اور جمیل اور خوبصورت بچے ہیں تو اللہ رب العزت دن جب آپ فرمائے جبرائیل سن لو میں نے اس کائنات کے اندرے اسے بچہ پیدا ہی نہیں کیا محمد کو جس جانسہ میں تیار کیا میں نے یا اور وہ چانچہ کو دنیا سے ختم کر دیا محمد کی جیسے اسے حسین اور خوبصورت کوئی بچہ میں نے پیدا نہیں کیا تم کہاں سے دیکھو گے جبرائیل کو اللہ رب العزت دن جب آپ دینے لگا پھر کہنے لگا آئے میرے فرشتیں آئے جبرائیل امین توفو بھی مشارک اللہ دو مغاربالی عرفو بھی اسمی واناتی وصورتی میرے نبی کی رحمت اللہ علامین کی درکتے پتوں پتوں کے نبی سمندر کے مجھدیوں کی نبی عرشیوں کی نبی اور فرشیوں کی نبی کو پورے دنیا میں سائر کرا دو اس کی نام کو پورے دنیا میں تاریخ کرا دو اور ان کو پورے دنیا کی اس کی نات اس کی تاریخ کرا دو اور پھر اس کی صورت کو پورے دنیا کے اندر تاریخ کرا دو پھر آواز آتے ہیں اسمان سے آواز آئی کہ آدم کی اخلاق دے دو شیش کی معرفت دے دونوں کی شجاعت دو اور سالے کی فساد ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کی دوستی دے دو اسماعیل کی قربانی ساکھ کی رضا دو اور لوت کی حکمت دو یاکب کی بشارت دو دعوت کی شیری زبان ایوب کی سابق دل دے دو یوزوس کی طاعت دے دو یوسف کی حسن جمال دے دو عیسیٰ علیہ السلام کی زہد و تقوی دے دو اور حضرت یوشا کی جہد دو حضرت علیہ السلام کا وقار دو دانیال کے محبت دو یاہیہ کے عظمت و فقد دمانی دو موز علیہ السلام کی جوہ جلال دے دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پورے کائنات کی تمام تعرف تم پورے کائنات کی تمام نعمتیں ڈال دو پورے کائنات کی تمام صورتیں اور تمام صورتیں دے دو ان کو اور سب کت سب کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج کرا دو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے میرے دوستوں بلادت با سعادت فرماتے ہیں اللہ کی رسول پیدا ہوئے صبح صادق کی وقت اصحاب فیل کے پچاس یا پچپن پچاس یا پچپن روز کی بعد کاب احبار سے منظور منقول ہے کہ کتب سابقہ میں بن نبی حقام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فرما دیا میرے دوستوں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب لے کر آئی ہیں جس کی ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اپنے جس کی ذریعہ سے اللہ رب العظالم ہے اللہ رب العزت ایسے شخص کو اہدائیت فرمائے گا جو رضا حق کی طلبگار ہوں گے اور دینی تو اور اپنے توفیق سے ان کو ظلمت سے نکل کر نور کی طرف لے آتا ہے ایسے نبی تشریف لائے ہیں ظلمت سے نکل کر نور کی طرف لے کر آتی ہیں میرے دوستوں رسول مقبل صلی اللہ علیہ وسلم نور نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ان کی والد عبداللہ والدہ آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں رسول مقبل صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے سے پہلے عبداللہ کی انتقال ہو جاتی ہیں تجارت کی نیت سے جاتی ہیں مدینہ میں پھر واپسی پر وہ بیمار ہو جاتی ہیں لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے وہاں ٹھیر جاتی ہیں پھر مدینہ میں حضرت عبد المطالب اپنے بیٹا ہار اس کو بیشتے ہیں کہ عبداللہ کو دیکھ کر آؤ کے عبداللہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر ہے اس کا کیا حال ہے بعد میں پتہ چلا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی انتقال ہو جاتی ہیں بعض کی قول کی مطابق اٹھارہ سال کوئی پچیس سال کوئی اٹھائیس سال میرے دوستوں زیادہ تر راجے جو قول ہے کہ اٹھارہ سال کے عمر میں ان کی انتقال ہوگی